میں سجڑا میں سجڑا میں تیرے کو لے آڑا انتیاز علی زریعہ معاش کیا ہے آپ کا جی وہ ایک کاروباری اور سیاسی مخشور سخشیت ہیں ملک افتخار صاحب ان کی زمینے شمینے دیکھتا ہوں ان کے لئے کام کرتا ہوں اچھا جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت آپ کیا کرتے تھے اس وقت بھی ملک افتخار کے خاص ملازم تھے نہیں جی وہ تب تو پینڈ میں موبیلوں کی دکان کھولی تھی میں نے چھوٹی موٹی موبیل ٹھیک کرتا تھا بیلنس بولنس یہ وہ سنا ہے گاؤں واپسی سے پہلے بڑے بیرونے ملک چکر لگتے تھے آپ کے بڑا باہر آنا جانا تھا جی آواز نہیں آئی انتیاز صاحب ہاں یا نہیں ہاں وہ جاتا تھا دبائی میں بس گھڑی تھی وہاں پہ ٹیکسی چلاتا تھا لیکن آپ کا ریکارڈ تو بتاتا ہے کہ پاکستان سے دبائی دبائی سے پاکستان پھر پاکستان سے دبائی اتنے سارے وزٹس بڑے فری کوئنٹ ٹریولر تھے آپ تو ابجیکشن یور آنر اس بات کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں میں اس بات کا کیس سے تعلق نکال لوں گا یور آنر میرے یہ سوالات اس کیس کے لیے بہت ایم ہے ابیشن آوروڑ یعنی آپ دبائی کئی باہر گئے اور کئی باہر آئے آمدن ہی تو ٹھیک ڈاک ہو جاتی ہوئی ہاں سر ہی تھی جی ایک غریب مسکین آدم کی دال روٹی چال جاتی تھی بس دال روٹی چلی رہی تھی امتیاز تو ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دبائی سے واپس آ کر انہیں پرانے محلے جا کر دوبارہ رہنا شروع کر دی کیا محظر عدالت کو یہ بتانا آپ پسند کریں گے کہ کس ڈر اور کس خوف کی وجہ پر اتنی گمنامی کی زندگی بہت بسر کرنا شروع کر دی گاؤں جا کر اپنے اس پرانے محلے میں جا کر رہنے کے پیچھے ایسی کیا وجہ تھی کن لوگوں سے اور کیوں چھپ رہے تھے آپ ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کو گاؤں میں چھپ کر سب کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے انتیاز مجھے جی ارانہ میرے فازل دوست میرے موکل کو حیرس کر رہے ہیں سسٹینڈ وکیری صفائی چیزہ کریں پڑتے جرم آدم نہ کریں میں مادرت چاہتا ہوں یہاں رہا ہوں امتیاز چلیں یہ بتائیے ساجدہ بی بی کی بیٹی زیبو کے ساتھ کیسے تعلقات ہے آپ وہ جتی تھی میری میری شہزادی بالکل اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتا تھا اس کو ہر شہل آکے دیتا تھا اکھڈونے لچے فال فروٹ مچھی یہ وہ کیا نہیں کیا میں نے اس کی خاطر آپ بے شک وہ پینڈ جائیں ملے میں پوچھیں لوگوں سے پوچھیں بلائیں سب کو ایک ایک بندہ آپ کو یہ ہی بتائے گا ملے والوں سے بھی پتا کر لیں گے ملال آپ بتائیے کہ کیا آپ نے زیبو سے کبھی بھی برا روئیہ نہیں اتنا ہے کبھی بھی اس سے مارا پیٹا نہیں بابا کرے جی تو بابا تو کیسی بات دکھا رہاں میں انتوں سے بڑا پیار کیتی ہوگی تھی نہ بتا دو رہاں آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا میں نے اس کو جی آپ نے کبھی اسے چھوری یا ماچس دکھا کر خوف صدا بھی نہیں کیا جائے ہیں اپجیکشن یہ آرہاں وکیلہ صفائی میرے موقع پر بے بنیاد دلزام لگا کر اسے پریشان کر رہے ہیں اپجیکشن او بھروپ آپ سے جو پوچھا جارہا آپ اسے جواب دیشیں سر جی تھی تھی میری میری شہزادتی میں نے کبھی نہیں ڈرائیا اس کو کبھی برا سلوک نہیں کیا اس کے ساتھ اور میں تو اس پر بھی جان چھڑکتا تھا اگر میں کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے کئی بار زیبو کو چھوری اور ماچس دکھا کر خوف صدا اور دمکانے کی کوشش کی ہے اور اس کو کئی بار کہا ہے کہ آپ اس کی ماں اور اس کو جان سے مار دیں گے تو اپجیکشن ڈرانر وکیل سفائی مددعی پر جان بھوچ کر دباؤ ڈال رہے ہیں سسٹین وکیل سفائی جدہ کے دوران میں حضارت کا بخار ملوزہ خاطر رکھیں اور اپنے اردو سے تجاب ازتا کریں مجھے اور کوئی سوال ہیں مجھے ان سے اور کوئی سوال ہیں کوئی سوال ہیں سنگاری دفتروں میں ہار کوئی پکھاش ہو دائی ہے پس میں پیسے ہندھا پکھاہار بندہ پیسے مانگا ہے رانہ صاحب وہ ہینی چوچا کون سجدہ وکیل آپ نے دیکھا نہیں تھا جاج کے سامنے کیسے پڑک رہا تھا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں وہاں سنو میرے ایزی نہ لے نا اس کو لگا میں کھچ کے رکھو اس کی اب فکر کس بات کی کر رہے ہیں امتیاز کل کا بچہ بھی لوئی سکول کی کتابوں سے باہر نہیں نکلائے انفیکٹ مجھے تو ترس آتا ہے اس پر کریئر کے شروع میں ہی اتنے بڑے اور مشکل کیس میں پھنس گیا ہے بچہ ہے وہ رانہ صاحب وہ بچہ نہیں ہے بچہ کچھا ہے اے ذرا غور تو کرو بڑا کھوچل منڈا ہے وہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کر رہا تھا زیبو کے بارے میں کیسے پوچھا تھا بچ چلا کے ایزی نہ لینا اس کو سمجھ جاؤ میری بات ہے ارے وہ کالیج کا بچہ ہواوں میں تیر چھوڑا تھا اس کی باتوں کو سیریس نہ لینا اور ویسے بھی کوئی چار کتابیں پڑھ کے وکیل بن کے سامنے کھڑا ہو گیا لیار ہم نے عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاہی میں کیا سمجھے جانتا رانہ صاحب آپ یہ بیڑی کوچھل چیز ہیں او پائی جن ایزار ہم مادشس تو ایزی کرانا آجائے 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 اچھا کورٹ پی کیا رہا آرش اچھا رہا آنٹی میں نے انتیاز کو کانو کان خبر بھی نے دی کہ ہم اس کے خلاف ریپ کے پیس کی تیری کر رہے جرا کے آخر میں میں نے اس سے زیبو کے بارے میں کوئی سوالات دیے جان پوچھ کے وہ جیسے چور کی داڑی میں تنکہ نہیں ہوتا کنفیوز ہو گیا پھر 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 آپ بتائیں ہوسپیٹل اور کلینک میں کیسا تھا کلینک میں تو مجھے اخیر ہے کہ ہمیں پوری کامیابی ہوگی ڈاکٹر رابیہ رسی کو ہنا صرف زیبو اور میرا یاد آگی بلکہ اس کے اس وقی کنڈیشن پر یاد آگی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی کلینک پر قرآنہ ریکارڈ تلاش کریں گی انہوں نے جو زیبو کو دوائیں لکھیں اور جو ٹیسٹ و ایرہ لکھے تھے اس کی پرچی چیز ایک ہمیں نگلیہ رجی انگلیہ چیز پر کونک میں برابی خوشی ہاں کے ساتھ ہاتھ رہے تھی شروع میں تو مجھ سے زیادہ اندازہ ہوگا کہ لوگ پولیس کھور کا چہری جاتے ہیں کی تنا تکتے ہیں اگر میں نے حافظ بسکتے ہیں انہوں نے ایک بچی کو انسانتی لادے کی بات کر کے کائل کر لیا اب انہوں نے وعدہ کیا آنے کیا کہا اگر کو دیتا ہے اور ہوسپیٹل کیا کیا ہوا انگلیہ کیا ہے کس بجوں میں ہمارے لئے حاصل کرنا اس وقت سب سے آئے ہاں میں نے بات کی تھی پولیس سرجن سے مگر مجھے اس کا روئیہ شروع میں کچھ جتا کوپریٹیو نہیں لگ رہا تھا پھر میں اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے پوری پوشش کروں گی کہ میڈیکل رپورٹ نکلوا سکے ویسے ساڑے چھے سات سال پرانے ریکارڈ ہیں مشکل تو ہوگا نکالنا آنٹی لیکن آپ کو اور میرا کو ایک بات کا خاص کیا دکھنا ہے انتیاز کو ہماری کسی بھی ایکٹیویٹی کی کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر اسے یہ پتہ لگیا کہ ریپ کے بعد زیبو کا میڈیکل ہوا تھا اور ہم وہ میڈیکل رپورٹ حاصل کرنے لگے ہیں تو وہ اپنا سیاسی اثر و رسولت استعمال کر کے وہ رپورٹ غائب کر دیں گا جو کہ ہم بالکل افورد نہیں کر سکتے ہمارا مقابلہ ایک نہایت ہی شاتر اور تیز انسان سے ہم نے اسے کئی گناہ زیادہ زہانت سے کام لینا ہوگا تم فکر نہ کرو عرش جب تک ہمارے ہاتھ زیبو کی میڈیکل رپورٹ نہیں آ جاتی ہم کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم اتیاز کے خلاف ایف آئی آر کٹانے مالیں اتیاز نے اجیم اپنے فیسر اور سیاسی طاقت پر بل پکھیلا ہے ہم اسے اپنی زہانت سے بے خبری کی مار مارتے اسی کے جان میں پسائیں گا انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا میں نے زیبو کی کانسلنگ کے لیے دھرپس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے اپنا دکھ اور سانحہ بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے لیے کانسلنگ سے یہ ہوگا کہ زیبو سب کا سامنا کرنے اور اس واقعے کو دورانے کے لیے ذہنی اور جذباتی طور پر تیار ہو جائے گی میرہ میں تمہاری بھی تعریف کرنا چاہتی ہوں جب یہ واقعہ ہوا صرف تم بھی کافی کم امرتی اگر ساجدہ کی مخالفت کے باوجود تم نے سمجھ داری کا ثبوت دیا اور زیبو کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی آج اسی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی امید نظر آئیے کہ اگر وہ میڈیکل رپورٹ ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم امتیاس کے خلاف ریب کو ثابت کر سکیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 جی سپٹو صاحب کیس چھوڑی پر ساجدہ بی بی کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے جی نا صرف انگلیوں کے نشانات بلکہ کیس رپورٹ کے مطابق موسیقی 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 اس کے لئے ریپورٹ کے مطابق ان پر جو خون لگا ہے وہ امتیاز علی کا ہی ہے جی بالکل ریپورٹ جمع کرادی گئے گئے ہیں تینکو انسپیکٹر صاحب یور بیٹری سپلی تو انسپیکٹر صاحب آپ ہے اس کیس کے تفتیشی افسر جی ایک بات تو ماننی پڑے گی بہت میند سے تفتیش کیا آپ نے اس کیس کی جی بالکل اسپیکٹر صاحب یہی وہ کپڑا ہے نا اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ پوٹلی بنی ہوئی تھی اور اس میں چھوری اور خون سے لتے کپڑے تاردا بی بی نے چھپا کر کھوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھے جی بالکل اسی کپڑے کی پوٹلی بنی ہوئی تھی اس پوٹلی میں اور کچھ موجود نہیں تھا انسپیکٹر صاحب جی نہیں اس پوٹلی میں اور کچھ بھی نہیں تھا ملزمہ نے اپنے خون سے رنگ ہوئے کپڑے اور واردات میں استعمال ہوئے چوری اسی کپڑے میں پان کر پھیک دیتا کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان دو شیہ کے علاوہ اس پوٹلی میں اور کچھ نہیں تھے جی بالکل میں اپنے یقین سے کہہ سکتا ہوں میں آپ سے پھر ایک بار پوچھ رہا انسپیکٹر صاحب کیا آپ حلفیاں بیان دے رہے ہیں کہ آپ نے پوری دیانتداری سے کیس پروبرٹی عدالت میں جمع کرائی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے کیس پروبرٹی پوری طرح عدالت میں جمع نہیں کرائی ہے میں نے اپنی پوری امانداری سے کیس پروبرٹی عدالت میں جمع کرائی ہے اور یہی سب کچھ سکتے ہیں مجھے تفتیشی افسر سے اور کچھ نہیں پوچھنا ہے مجھے تفتیشی افسر سے یور آنر موزد عدالت کے سامنے شواہد آ چکے ہیں جن کی روشنی میں یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ ملزمہ ساجدہ نے ساڑھے چھ سال قبل اکیس اپریل کی رات کو میرے موقع امتیاز علی پر جان لینے کی نیت سے قاتلانہ حملہ کیا اور اسے مردہ سمجھ کر اس کے گھر سے قیمتی سامان اور نقدی لے کر فرار ہو گئی یور آنر یہ سندلی اور سفاکیت کی انتہا ہے یہ عورت جس سے میرے موقع نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نکاح کیا اسے اور اس کی بیٹی کو تحفظ فرام کیا اس نے اس کا بدلہ اس کی جان لینے کی کوشش کر کے دیا یور آنر ایسی جنونی اور سفاک عورت کو فل فور سزا نہیں دی گئی تو آئندہ لوگ دیکھی کرتے ہوئے ڈریں گے لہٰذا میری عدالت سے گزارش ہے کہ اسے کڑی سے کڑی اور سخت ترین سزا دی جائے یور آنر میری موقع پر لگائے گئے تمام کے تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں اس کیس کے کئی ایسے حقائق ہے جن پر سہوی پردہ اٹھنا بات نہیں ہے میں موزز عدالت کے علمے یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ اس کیس سے جڑے کئی عوامل اور محرکات کو نظر انداز کیا گیا ہے پولس نے بھی نہائیت ہی ناکس اور جانب دھرانہ تفتیش کر کے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا ہے یور آنر اصل واقعے پر پردہ ڈالا جا رہا ہے یور آنر اصل جرم کو چھپا کر جان پوچھ کر واقعے کو کسی اور طرف موڑا جا رہا ہے اس کیس میں جو اصل انصاف کے مستحق ہے کہیں انہی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو جائے یور آنر اس لیے میں نہائیت عدب سے معزز عدالت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اگلی پیشی میں اس کیس سے جڑے اہم حقائق اور شہادتیں پیش کرنے کی اجازت دی جائے اوجیکشن یور آنر میرے فاضل دوست عدالت کا خامقہ وقت برباد کر رہے ہیں یہ ایک سیدھا سادہ اقتام قتل کا کیس ہے جس میں جرم بھی آیاں ہیں اور محرکات بھی لہذا میری عدالت سے گزارش ہے کہ اس کیس کا فیصلہ فل فور کیا جائے انصاف کے داغازوں کے تحت ڈیفینس کو اپنے گیس کے حوالے سے تمام ثبوت اور شہادت پیش کرنے کا پورا غاصل ہے آپ اگلی پیشی میں اپنے تمام ایوڈنس اور شہادت پلائیے اب عدالت پرخواست کی جاتی ہے موسیقی 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 اگر آپ کو روحانا ہے پولیس سرجن کی کال تھی پیشتر کا باری اگر مجھے بحقیل مجھے اگر آپ کو رای شکریہ مجھے اگر میں سے دماری مجھے اگر آپ کو جا سکھتا ہے میں سے پہنچا ہوں ملینہ ملینہ اڈیب نے اس پر مجھے اگر آپ کو مجھے اگر آپ کو رای شکریہ میں جوہاں ہوں میں جوہاں ہوں موسیقا موسیقی تو آج آپ اپنے موقع کے دفاع میں کیا شادر پیش کرنا چاہتے ہیں یورانر میں اپنی ایک گواہ کو عدالت پیش کرنا چاہتا ہوں جوہنس اپنے گواہ کو پیش کر رہا ہے یورانر میری گواہ میری موقع ساجدہ بی بی کی اکلوتی بیٹی زیبو ہے زیبو کو گواہوں کے پیش کرنا چاہتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 آپ کے والد کا نام احمد پر ویس ساجدہ بی بی سے آپ کا کیا رشتہ ہے میری امی ہے جی زبو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں امی جی اور میں گاؤں میں اکیلے رہتے ہیں اببو جی کے انتقال کے بعد امی جی نے بہت محنت سے مجھے پا لیا گاؤں سے دورے گھر میں امی جی کھانے پکانے کا کام کرتی ہے اببو کے انتقال کے بعد امتیاز نے امی سے دوسری شادی کی خواہش کی تھی امی جی نے یہ سوچ کر اس سے شادی کر لی تھی کہ وہ ہم ماں بیٹی کا سہارا بنے گا ہمیں تحفظ دے گا ہمارا سہارا اور نگبان تو کیا بنتا اس نے شادی کے چند نائنوں بعد ہی مجھ پر بری نظر رکھنی شروع کر دی تھی اببیکشن کے بعد ، کوا میرے موقع پر جھوٹا اعظام لگا رہی ہے اببیکشن دورا اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی جی و انتیاز علی آپ پر بوری نظر ڈالتا ہے جی نہیں اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے کسی چیز کی اقل سمجھ نہیں تھی مجھے امتیاز کی نظریں اور اس کا بہانے بہانے سے چھونے کا انداز برا لگتا تھا پر مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھ کے پیار کرتا ہے یہ مجھے ہر وقت چوکلیٹیں ٹوفی ہیں کھلونے اور تحفیل آ کے دیا کرتا تھا پر ایک روز امی جی جب کام پہ گئی تو انتیاز نے چھپ کر جا زیبو چھپ کر جا رہ دواست ہے چھپ کر جا 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 شایدر بی بی عدالت آپ آخری بار سختی سے تنبی کرتی ہے کہ آپ عدالت کی کاروائی میں مداخلت نہیں کریں گی بیان جاری رکھیں جی زیبو انتیاز علی نے اس دن کیا کیا اس نے میرا ریپ کیا تھا اس نے مجھے اپنی حویث اور احوانیت کا نشانہ بنایا تھا مجھے اپنی حوالا اپنی حوالا مجھے اپنی حوالا اپنی حوالا مجھے اپنی حوالا مجھے اپنی حوالا دس سال کی بچی کا ریپ جی بو امتیاز آپ کو مارتا پیٹتا بھی تھا مارا نہیں تھا لیکن چھوڑے دکھا کے ڈارایا ضرور تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو یہ میرا چھوٹی سے گلہ کاٹ کے مجھے مار دے گا اور کیا آپ کی امی کو امتیاز کی اس درندگی کا پتہ تھا فوراں پتہ نہیں لگا تھا لیکن کچھ دنوں بعد امی جی کو امتیاز کی ہیوانیت پتہ چل گئی تھی امی جی نے فوراں نوکری چھوڑ دی تھی وہ مجھے امتیاز سے بچانے کے چوبیس گھنٹے سائے کی طرح میرے ساتھ ساتھ رہنے لگی کیونکہ امتیاز پھر سے میرے ساتھ اکیلے رہنے کے بہانے ڈھونکا تھے اس نے امی جی کو تنگ کرنے کے لئے گھر پر خرچہ دینا بند کر دیا تاکہ دھوک اور فاکوں سے تنگ آ کر امی جی کو نوکری کرنی پڑے اور اس سے میرے ساتھ اپنی حویس اور درندگی پوری کرنے کا موقع مل سکے ہمارے گھر پر فاقع رہنے لگی تھی یہ ہر روز کسی نہ کسی بات پر امی جی کو مارتا اور پیٹتا تھا ہمیں ساجدہ اور زیبو کے لئے ہر پور پوت سے کھڑے ہونا ہے انہیں سپورٹ کرنا ہے صرف اس لئے نہیں کہ وہ ہماری کلائنٹ ہیں بلکہ اس لئے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے پترین ظلم ہمارے ہاں عموماً طاقتور لوگ بڑے سے بڑا جرم کر کے بھی سزا سے بچ جاتے ہیں مگر بچارے کمزور لوگ معمولی سے جرم کے لئے بھی جیل کی سلاحوں کے پیچھے سالوں گزار دیتے ہیں مگر ہم ساجدہ کے کیس میں یہ نہیں ہونے دیں گے اب ہماری سٹرائٹیجی یہ ہوگی کہ زیبو ادھر کوٹ میں بیان دے گی اور ہم کشف والے دی کر فلاہی داروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر اپنے ساتھ ملا کر یہ کیمپین شروع کر دیں گے جو کہ زیبو اور ساجدہ کے فیور میں اور امتیاز کی مخالفت میں ہوگی ہم پرنٹ میڈیا ایلیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا پر اور باقی تمام فورمز پر ہم آج ہی فل تھرٹل کے ساتھ یہ کیمپین شروع کریں گے کہ عوام اس معاملے سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہو جائیں میرا سوشل میڈیا پر اپنی سٹار پاور سے اپنے فینس کو انوالف کرے گی اس معاملے میں اور تمام آرٹسٹ کمیونٹی اور آرٹ فیٹرینٹی کو شامل کرے گی جب اتنے ساری پبلک ہم آواز ہو کر احتجاج کرے گی تو یقیناً انتیاز کے با اثر گورڈ فادرز کے لیے اس کی حمایت کرنا ممکن ہو جائے گا اکیس اپریل کو وکوہ والے روز کیا ہوا تھا جب میں اور امی جی کئی وقت کے فاقے سے تھے میری بھوک سے بہت بری حالت تھی شام کے وقت جب میں اور امی جی گھر پہ تھے تب امتیاز اپنی دکان سے واپس گھر آیا تھا ایک منٹ سے بہت امتیاز علی کے بیان کے مطافق تو اس شام آپ اور ساجدہ بی بی گھر پر تھے ہی نہیں اور جس گھر میں آپ کی ہمی کام کرتی ہیں اسی صاحب کی گاڑی میں آپ لوگ شام کو واپس آئے تھے کیا یہ سچ ہے امتیاز نے کورٹ میں جھوڑ بولا ہے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب میں پہلے بار امتیاز کی حویس اور درندگی کی مھیٹ چڑھی تھی اس کے بعد ہی امی جی نے نوکری چھوڑ دی تھی اس شام کیا ہوا تھا زیدہ اس شام امتیاز نے امی جی کو بہت مارا بہت پیٹا اور بولا کہ اس کو امی جی کا ڈر نہیں ہے اس نے جس طرح سے پہلے میرا ریپ کیا تھا وہ وہی سب کچھ دوبارہ امی جی کے سامنے کرے گا وہ امی جی کو مارتا پیٹتا گھسیتا پھرکے کمرے میں لے گیا اور امی جی کو لوگ کر دیا امی جی روتی رہی ملنے پہ کرتی رہی کہ یہ مجھے چھوڑ دے مگر امتیاز کو نہ امی جی پہ رحم ہائے اور نہ مجھ پہ اور اس رات امتیاز نے دوسری دفعہ مجھے اپنی ہمیس اور درندگی کا نشانہ بنایا تھا امتیاز نے اس دوسری مجھے بہت مارا میرے مو پہ تھپڑے خوزے اور مجھے لاتے بھی ماری میں بری طرح زخمی ہو گئی تھی اور اس نے میرے مو میں کپڑا بھی ٹھوڑی امی جی رہا ہے اس عزام چھوڑا ہے ایک سازیس کے تحت امی جی کے کردار کو مسکوک بنایا جا رہا ہے امی جی رول بیان جاری رکھا جائے عدالت کو ذرا واضح طور پر بتائیے زیبو کہ اکیس اپرل کو امتیاز علی نے آپ کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا اور یہ وہ پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ کر رہا تھا اور اس وقت غالباً آپ کی عمر ساڑے دس سال تھی جی آپ یہ گواہی سرسر جھوٹی اور لغ ہے گواہ چونکہ ملزمہ کی سگی بیٹی ہے لہٰذا اپنی ماں کو بچانے کے لیے امتیاز علی پر جھوٹا عزام لگا رہی ہے یہ ڈراما اسکرپٹڈ اور ڈیفنس کونسل کا گواہ کو رٹایا ہوا ہے فاضل وکیل زیادتیات پر حملے اور عزامات سے پریش کریں اور عدالت کے بخار کو مروجہ خاطر رکھیں میں بہت عدب کے ساتھ معذر چاہتا ہوں جیور آنر لیکن محسس عدالت مجھے یہ کہنے کی اجازت دے کہ یہ سب کا سب بیان منگھڑت اور آفٹر تھوٹ ہے اصل ظلم سے پردہ پوشی کے لیے فرضی تسے اور کہانیاں گڑھ کے محسس عدالت کا بغزایا کیا جا رہا ہے جبکہ سچ تو یہ ہے کہ امتیاز علی ملزمہ ساجدہ کی بیٹی زیبو کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتا تھا وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار نہیں کرتا تھا اللہ نہ کرے کہ کسی لڑکی کو انتیاز جائسا باپ ملے وہ ایک درندہ ایک جانور ہے یور آنر گواہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے جذبات اور دونے دونے کے ڈراموں کا سہارا لے رہی ہے لیکن میری محسس عدالت سے دلخواست ہے کہ اس جھوٹی گواہی کو رد کر کے مقدمہ کا فیصلہ سنایا جائے تکہ حق اور انصاف کی فتح ممکن ہو سکے گواہ جھوٹ نہیں سچ بول رہی ہے یور آنر یہ رہی زیبو کی امتیاز علی کے خلاف ہے فیار کی کوپی اور انصاف جس میں امتیاز علی زیبو کے ساتھ زنہ عبل جبر کی الزام میں نامزد ملزم ہے آنٹی میں حد سے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ مل کر سوشل میڈیا پر ایک کمپین شروع کرو ٹھیک ہے میرہ تم یوت کی ڈیال اور تمہاری بہت فان فالوئیں ہی ہیں جب تم سوشل میڈیا پر زیبو کیلئے کمپین شروع کرو گی اور تمام بڑے اخبارات کے صحافیوں اور جتے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے نمائندوں کو ہاں پر دکھیں اوکے میں ہمیں اس کا آج انتظام کرتی ہوں ہمیں امتیاز کو سنبھلنے کا یا کسی بھی چالاکی کا موقع نہیں دینا ہے ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ اس بات کو اچھالنا ہے اور خاص طور پر ہر جگہ ہمیں ملک افتخار کا نام اور اس کی امتیاز کے ساتھ تصاویر شو کرنی ہے رقیہ اور مناہر آپ نے خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ جو بھی بلوگز یا آرٹیکلز اس حوالے سے چھپائے جا رہے ہیں اس میں انتیاز کا تعرف ملک افتخار کے خاص اور قریب ملازم کے طور پر کروایا جائے گا ملک افتخار پر کیچر پڑھنے لگے گی اور اس کا نام اور شہرت خراب ہو جائیں گے تو وہ سب سے پہلے انتیاز پر اسے ہاتھ اٹھا لیتا اور جب انتیاز کے طاقتور حمایتی اس کی حمایت ختم کر گئے گے تو اس نے سارے قسم پر نکل جائیں گے چھے انٹی اکیلے انتیاز کی کوئی اوقات نہیں ہے وہ صرف اپنے پالٹیکس کے بل پہ اچھلتا پھرتایا اور روب جماتا پھرتایا ہماری لڑائی انتیاز علی سے نہیں بلکہ ایک چائل ریپسٹ اور پیڈو فائل سے ہے ریپ اٹسیلف ایک بہت بڑا جرم ہے اگر بچوں کا رہے نو وے ایسے مجرم کو کوئی معافی اور کوئی ریایت نہیں ملنے چاہیے ہمیں عوام کی طاقت سے عوام کو بیدار کروا کر نہ صرف زیبو کے لیے بلکہ ملک کے تمام بچوں کے حقوق کے لیے متحرک اور باشعور بنانا ہے تاکہ کوئی پیڈو فائل قانون کی گرف سے نہ بچ سکے یور آنر یہ کاؤنٹر ایف آئی آر ہے جو کل ہی کٹوائی گئی ہے امتیاز علی پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے جرم ساڑھے چھ سال قبل ہوا ہو اور اس کی ایف آئی آر آج کٹوائی جائے وہ بھی اس وقت جب مقدمہ فیصلے پر آ گیا ہے ظاہر ایف سے کوئی جرم ہوا ہی نہیں تھا یہ ڈیفینس کانسل کی کاؤنٹر ایف آئی آر ہے یور آنر ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ریپ سے متاثرہ خاندان پولس کے پاس جانے سے کیوں قطر آتے اور اپنی بیٹی کی عزت کو مزید پامال ہونے سے بچانے کے لیے ساجدہ بی بی نے بھی کوئی ایف آئی آر نہیں کٹوائی تھی کیا ثبوت ہے کہ دس سالہ زیبو کا ریپ اکیس ایفریل کو ہوا تھا یہ ریپورٹ یور آنر یہ میڈیکل ریپورٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے اس میڈیکل لیگل ریپورٹ پر ڈیٹ ملاحظہ کی جائے یور آنر بائیس ایپریل یعنی کہ زیبو کے ساتھ رنہ بلجبر ہونے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر زیبو کا میڈیکل ہوا تھا یور آنر یور آنر اس کیس میں اصل جرم یہ ہے اس بچی کا ریپ اصل جرم کو پولس نے جانب دارانہ تفتیش کر کے چھپانے کی کوشش کی ہے یور آنر یہ کیس جھوٹ کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے یور آنر ایک دکھی اور مظلوم عورت کو جان پوچھ کر پسایا جا رہا ہے اس کیس میں پولس نے اپنے فرائض سے بجرمانہ غفلت برتتے ہوئے اصل حقائق کو کوٹ سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کیا ہے یور آنر یور آنر یہ تفتیشی افسر یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ کیا کیس پروپٹی اتنی ہی تھی جتنی انہوں نے کوٹ میں جمع کرائی ہے کیا جس مشہور پوٹلی کا ہی اس بار بار ذکر کرتے ہیں کیا اس پوٹلی میں زیبو کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑے نہیں ملتے ہیں وہ کپڑے جن پر امتیاز علی کے حوص اور ہیوانیت کے نشان پولس کو ملے ہوں گے کیا ان کپڑوں پر زیبو کا خون نہیں تھا کیا وکوہ سے پولس کو زیبو کی وہ پھٹی ہوئی آستین اس کی چپلیں وہ تکیہ کا غلاف جو امتیاز علی نے ریپ کرتے ہوئے زیبو کے موں میں ٹھوسا تھا کیا وہ سب کچھ نہیں ملا زیبو کا وہ تعویز جو ہر وقت وہ اپنے گلے میں پین کر رکھتی تھی جو امتیاز علی نے مار پیٹ کے دوران اس کی گلے سے کھیچ کر پھینکا تھا کیا وہ بھی پولس کو نہیں ملا یور اونر موسیقی موسیقی موسیقی